بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے تو آج ہم پیٹریٹیزم کے قویسٹن آنسد میں جو قویسٹن کر رہے ہیں وہ ہے make as many words as you can from this root word اور root word ہے play تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ play کا معنی کیا ہوتے ہیں what is the meaning of the play play engage in activity for enjoyment and recreation تفریق کے لیے اور مزہ لینے کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں اس کو play کہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچے سلائیڈز پہ اور جھولوں پہ بہت خوش ہوتے ہیں take part in a sport جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ خود کھیلنا اپسند کرتے ہیں جیسے cricket, football, cupboardی اور بہت سارے بڑے بچے کھیلتے ہیں جس طرح بڑے کام کرتے ہیں اس طرح بچوں کا بزنس کھیل ہے just as the adult works, so does the child play it is the business of the child تو بچوں کا بزنس جو ہے وہ کھیل ہے کھیل کے ذریعے through the play the child grows, develops, learns, learns and ultimately matures بچے کھیل کے ذریعے سیکھتے ہیں grow کرتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کھیل کے فائدے کیا ہیں اس کی physical value ہے اس کے جسمانی فوائد ہیں یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اس سے stomach اچھا, میدہ اچھا رہتا ہے اس سے پھپڑے, دماغ اور دل جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی intellectual value ہے یعنی دماغی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے play has children develop language and reasoning skills اس سے language جو ہے اور reasoning skills ہوتے ہیں thinking اور problem solving بچے سیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ focus کرنے کی اور اپنے behavior کو حصے کو control کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ کھیل جو ہے وہ moral values اخلاقی قدریں سکھاتا ہے کہ hard work کرنے hard work کروگے اپنے آپ کو exercise کروگے اس کام میں مہارت حاصل کروگے تو پھر جیت ہوگے یہ transparency کھلے دل سے صاف شفاف کام کرنے کی value سکھاتا ہے commitment کے ایک مقصد کے ساتھ ایک committed ہے آپ وہ سکھاتا ہے sportsman spirit سکھاتا ہے ہارنا بھی سکھاتا ہے دوسرے کی جیت میں خوش ہونا بھی سکھاتا ہے اس کے علاوہ کھیل سے creative value ہے اس کی تقلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں جب بچے کلے سے پیپر سے اور finger paint سے کھیلتے ہیں تو وہ اپنی تقلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے ان کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے اس کے علاوہ therapeutic value کیونکہ یہ جو ہے شفاہ بھی دیتا ہے جیسے depression ہے anxiety ہے تو یہ جو دماغی mental health ہے جو اس کو یہ promote کرتا ہے تو کھیل کے بہت سارے فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ socialization بھی ہے کہ سماجی روابط جو ہے ان کو پروان چڑھانے میں مدد کرتا ہے لوگ ایک دوسرے سے ملنا بول چال کرنا interaction کرنا سیکھتے ہیں تو کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکیلہ نہیں پیدا کیا وہ لوگوں کے درمیان میں خوش رہتا ہے تو کھیل ایک بہت healthy ایک صحب بخش activity ہے تو ہم اس کو revise کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی vocabulary زیادہ کرنی ہو تو root words کے ساتھ کام کریں جیسے root کا مطلب ہوتا ہے جڑ تو اس سے ایک word سے آپ بہت زیادہ words کی شاخیں منا سکتے ہیں ایک لفظ یا لفظ کا حصہ ہوتا ہے جس کے شروع یا آخر میں جمع کرنے سے نئے الفاظ بنتے ہیں تو آج ہمارے باس جو لفظ ہے وہ ہے play تو play کے ساتھ اگر ہم time add کریں تو بن جاتا ہے play time a period in the school day when children are allowed to go outside and play school میں ایک period ہوتا ہے جس کو play time کہتے ہیں جس میں بچے باہر جا کر کھیل سکتے ہیں پھر ہے replay playback recording on tape ویڈیو اور فلم جیسے آپ اگر ڈیوی ٹی یا ٹیپ ریکارڈر پہ کوئی ویڈیو یا فلم دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ دوبارہ سین دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ replay کرتے ہیں اور وہ وہاں سے پیچھے سے شروع ہو جاتی ہے دوبارہ کرنا repeat کرنا لیکن زندگی جو ہے اس میں کوئی replay نہیں ہے life is short زندگی مختصر ہے time is fast وقت تیز ہے no replay دوبارہ کوئی بھی لمحہ واپس نہیں آتا so enjoy find out how every moment as it comes ہر لمحے کا وہ جب وہ آتا ہے زندگی کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے کیونکہ وقت ایسی چیز ہے جو آپ نہ اسے store کر سکتے ہیں نہ اسے واپس لا سکتے ہیں بس صرف اس کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں تو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں گزاریں ہمیشہ آپ سے نیچے کو دیکھیں اللہ نے ہر ایک کو اتنی صلاحیتوں سے نواز ہے جس کا وہ حق دار نہیں تھا لیکن ہم یہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے جس میں ہمیں شکر کے طریقے بھی بتاتا ہے ہمارا اللہ کیسے وہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتا ہے پیارے بچے تجمعے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کریں پھر ہے display put something in a prominent place in order that it may readily be seen آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے شوکیس ہوتے ہیں ان میں دکانداروں میں اپنی چیزیں سجائی ہوتی ہیں تو اس کو display کہتے ہیں پھر ہے playground an outdoor area provided for children to play ایک باہر کھلی فضاء میں ایک ground ہوتا ہے جس میں بچوں کے کھیلنے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو playground یا کھیل کا میدان کہتے ہیں پھر interplay interplay کا مطلب ہوتا ہے the way in which two or more things have an effect یا ایک سے زیادہ چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کو اوپر اثر انداز ہوں جیسے interplay of sun earth and moon جیسے ہماری جو دن رات کا آنا ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے اور جو رات کو ہمیں چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے تو آج ہم نے play میں سیکھا replay display interplay play time اور playground دیکھیں ایک rude word کے ساتھ آپ کتنے name word سیکھ سکتے ہیں امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو like اور شکریہ